اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ہماری ویڈیو باٹا شوز کے بارے میں ہے ہم جانیں گے کہ باٹا شوز کب اور کیسے شروع ہوا جھوتوں کو ایک ایسا برینڈ جس کو ہم سب جانتے ہیں باٹا شوز کا سفر آج سے 119 سال پہلے شروع ہوا آج کی ویڈیو میں ہم باٹا شوز کو بنانے والے آدمی کے بارے میں جانیں گے لیکن ویڈیو کا وقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا میرے نام ہے محمد مواز اور آپ دیکھ رہی ہیں فن فیکٹ دوستو یہ 1876 کی بات ہے جب یورپ کے ایک ملک چک ریپبلک کے ایک گاؤں میں تھومس باٹا نام کا ایک لڑکا پیدا ہوا تھومس کا خاندان پچھلے 300 سال سے یہی جوتے بنانے کا کام کر رہا تھا یعنی کہ یہی ان کا کئی نسلوں سے خاندانی کام تھا دوستو تھومس جب 15 سال کا ہوا تو اس نے بھی اپنے والد کے ساتھ مل کر جوتے بنانا شروع کر دیئے تھومس ہمیشہ نئے نئے ڈیزائن کے جوتے تیار کرتا رہتا تھا جنہیں دیکھ کر اس کی فیملی بھی حیران رہ جایا کرتی تھی لیکن دوستو یہ لڑکا اپنے والد کی طرح اپنے کارخانے میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا بلکہ اس کا خواب تھا کہ یہ ایسے جوتے بنائے جو پوری دنیا میں پہنے جائیں دوستو یہ 1894 کی بات ہے جب ٹومس نے اپنی خود کی ایک جوتے بنانے والی کمپنی شروع کی اس کام کے لیے اس کی والدہ نے اسے پیسے دیئے تھے جو انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے اس لڑکے نے اپنے ایک بھائی اور بہن کو بھی اس کام میں اپنے ساتھ ملا دیا یہ 24 اگست 1894 کا دن تھا جب ان تینوں بہن بھائیوں نے ٹی این اے باٹا شوز کے نام سے جوتے تیار کرنے کی ایک کمپنی بنا لی یہ وہ وقت تھا جب دس لوگ اس کمپنی میں کام کیا کرتے تھے لیکن پہلے ایک سال تک اس کمپنی کو منافع کے بجائے نقصان اٹھانا پڑا 1895 میں ٹومس نے اس کمپنی کے منیجمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لی اور اب یہ نئے نئے ڈیزائن کے جوتے بنانا شروع ہو گیا ٹومس نے ایسے ایسے جوتے بنانا شروع کر دیے جو پہننے میں آرام دے اور قیمت میں سستے بھی ہوا کرتے تھے جس کی سمجھداری نے اس کی پوری زندگی ہی بدل کر رکھ دی تین نے باٹا کے یہ جوتے پورے یورپ میں پسند کیے جا رہے تھے آہستہ آہستہ ان جوتوں کی ڈیمانڈ اتنی بڑھ گئی کہ ٹومس نے مزید پچاس لوگوں کو کام پر رکھ دیا تاکہ جوتوں کی بڑتی مانگ کو پورا کیا جا سکے 218-1999 میں ٹومس نے باٹا شوز کے نام سے اپنا پہلا سٹور شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ اس نے پورے یورپ کے کئی ملکوں میں پانچ جوتے بنانے والی فیکٹریز بھی شروع کر دی اور یہی سے ٹومس نے اپنے کاروبار کو امریکہ اور ایشیا تک پہنچانا شروع کر دیا دوستو پہلی جنگ حظیم یعنی ورلڈ وار ون میں جب فوجیوں کے جوتوں کی ڈیمانڈ بڑھی تو باٹا شوز نامی کمپنی نے یہ جوتے بنانا بھی شروع کر دیئے جب یہ جنگ ختم ہوئی تو ٹومس نے سستے جوتے بنانا شروع کر دیئے کیونکہ ورلڈ وار ون کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگوں کے حالات خراب ہو چکے تھے یعنی ٹومس باٹا بڑی اکل مندی سے اپنا کاروبار بڑھا رہا تھا پھر دوستو نائنٹین تھرٹی ٹو میں ٹومس باٹا کی ایک جہاز کے حدثے میں موت ہو چکی تھی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائیوں نے اس کمپنی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا ایک چھوٹے سے کارخانے سے شروع ہونے والا جوتوں کا یہ چھوٹا سا کاروبار آج پوری دنیا میں پھیل چکا ہے آج بیس ممالک میں باٹا شوز کے ستائیس پرڈکشن ہاؤسز ہیں جس میں ستر ممالک کے لیے جوتے تیار کیا جاتے ہیں باٹا شوز ہمارے ملک پاکستان میں بھی جوتوں کا سب سے بڑا برینڈ سمجھا جاتا ہے خر دوستو آج کے لیے اتنا ہی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکٹ میں ضرور کیجئے گا اب میں ملوں گا ایسی طرح کی ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تک تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ